السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل گول پوسٹ 232 میرا نام ہے محمد ویدلہ اور آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب کسی بھی نمبر کی پاور زیرو ہو جاتی ہے تو وہ ون کی ایکول کیوں ہوتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب بھی کسی نمبر کی پاور زیرو ہوتی ہے تو وہ ون کی ایکول ہوتا ہے لیکن ہم ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ون کی ایکول ہے کیوں اس کے بیچے لوجک کیا ہے تو دیکھیں کہ اگر ایک جگہ پہ کوئی بھی نمبر ہوگا 99,000 جو بھی ہوگا اس کی پاور جب زیرو ہو جائے گی وہ ون کی ایکول ہی ہوگا جیسے کہ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو افکورس آپ کو پتا ہی ہے کہ جب بھی کسی کی پاور جو ہوتی ہے نمبر کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس نمبر کے ساتھ جیسے کہ اے کی پاور 2 ہے تو it means that a ملٹیپلائی ہو تو اس کی پاور ہم 2 لکھ دیتے ہیں اس طرح کی طریقے سے تو اب دیکھیں میں سمپل سی مثال لے لیتا ہوں جیسے کہ ایک ہمارے پاس نمبر ہے 2 تو اس کی پاور 1 جب ہوگی اس کا مطلب ہے یہ 2 کے ایکول ہے جب اس کی پاور 2 ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ 2 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اب next دیکھیں کہ 2 کی پاور 4 ہوگی تو یہ ہوگا 2 multiplied by 2 multiplied by 4 times 1, 2, 3 and 4 is equal to 16 اور تینہ تو next 2 کی پاور اگر 5 ہوگی تو 5 times multiply ہو رہا ہوگا 2 multiplied by 2 2 and 2 1, 2, 3, 4, 5 yes it is equal to 32 next آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم 2 کی پاور 6 ہوگی وہ 6 times multiply ہو رہا ہوگا 7, 8 اسی طرح چلتا جائے گا پیٹرن اسی طرح بالکل چلتا جائے گا next اب دیکھیں کہ اگر ہم backward جائیں تو پھر کس طرح ہوگا اگر 32 سے ہم 16 پر جاتے ہیں تو ہم اگر 2 سے divide کراتے ہیں تو وہ جا رہے ہیں back divide by 2 ہو جائے گا ایک پاور بڑھ رہی تھی اب کم ہو رہی ہے اب 16 کو ہم 2 سے divide کرواتے ہیں تو ہم واپس ہمیں مل جاتا ہے 8 اب 8 کو 2 سے divide کروائیں گے تو ہمیں ملے گا 4 divided by 2 اب 4 کو جب ہم divide کریں گے 2 سے تو ہمیں ملے گا جناب divide کریں گے 2 سے تو وہ ہمیں 1 ملے گا اس pattern کے through ہمیں کسی بھی number کو ہم جب backward جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں 1 ملتا ہے اب یہ ایک series بن گئی ہے اب اگر ہم پیچھے دیکھیں کہ 2 کی power minus 1 ہوگی تو پھر کیا ہوگا 2 کی power minus 1 اس کا مطلب بتا ہے 1 over 2 تو اب جب ہم 1 کو divide کرواتے ہیں 2 سے تو وہی بنتا ہے اب ایک sense بن گیا کہ پیچھے ہم چلتے جائیں گے تو اسی طرح چیزیں ہوں گی جیسے کہ 2 کی power minus 2 ہوگی تو ہم 1 by 2 کو divide کرویں گے 2 سے 1 by 4 ملے گا ہمیں اسی طرح یہ سلسل چلتا جائے گا ایک pattern کی طرح تو اب آپ دیکھیں گے یہ تھا ہمارا prove جسے ہم نے کرنا تھا کہ 2 کی power 0 is equal to 1 یہ کس طرح ہے اگر یہاں پر a ہوگا تو بھی وہ اسی طرح ہی ہوگا تو یہ دیکھیں جی کہ اگر a کی power a مطلب کی generalize کر دیا اس کو a پر یہاں پر کوئی بھی number ہو سکتا ہے تو اس کی power جب 0 ہوگی وہ 1 کس طرح ہوگا کہ a کی power 1 ہے تو وہ equal to a ہے a کی power 2 ہے 2 times multiply ہو رہا ہے a اور a 3 ہے تو 3 times a multiply ہو رہا ہے a 4 ہے تو a 4 times multiply ہو رہا ہے اب ہم divide کریں گے تو a cancels ہو جائے گا اس میں سے اب اس کو a سے divide کرائیں گے تو a a پھر cancels ہو جائے گا 2 a اب اس کو divide کرواتے ہیں a سے تو a رہ جائے گا divided by a کریں گے a اور اس کو ہم divide کروائیں گے تو 1 ہی آئے گا پیٹرن کے ثور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے ایک example بتائیے 2 کا ہم نے لیا ہے اب یہاں پر a کوئی بھی number ہو سکتا ہے اور ہم جب پیچھے جاتے ہیں اس کے تو یہ دیکھیں divided by a 1 over a which is absolutely equal to a to raise minus 1 اور یہ ایک sequence بن گیا ایک pattern بن گیا اس کے مطابق یہ چلتا جائے گا تو آج کا یہ میرا topic تھا i hope کہ آپ کو کافی اس میں سے سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کو یہ پہلے نہیں پتا تھا تو آج آپ کو پتا چال گئے ہوگا اس طرح کی انشاءاللہ میں نیکس بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا